اسلام علیکم آجم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدال چکن شاول آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو چلیس سٹارٹ کرتے ہیں جلی سے ایک سیلے کے اندر تھوڑا سائل ڈال کے اندر ہم کٹے ہوئے پیاز ڈالیں گے اور ان کو لائک براؤن ہونے کے لیے رکھتے ہیں پیازوں کو پراؤن کرتے ہوئے ایک بات کا دیان رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی فلیم ہے وہ لو رکھنی ہے لسان ادرا کو ہری مرچوں کو میں نے کنڈی زندے کے مدد سے پیسٹ رکھنا لیا ہے اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کیا ہے اس سارے پروسس کے درمیان آپ نے چمل چھلانا نہیں بھولنا کیونکہ پیازوں ہیں وہ جلے میں دہنے ہی لگاتے ہیں دوسری طرف ہم نے ٹوماٹر کو ٹوپ کر کے رکھ لینا ہے اور ٹکن جو اس کو واش کر لینا اچھی طریقے سے پھر ہم نے جو پیسٹ رنایا ہوا اس کو ہم نے پیازوں کے اندر ایڈ کر دینا ہے چاول جو ہم نے ان تین کلاس بھی ہیں اور ان تین کلاس چاولوں کو ہم نے پانی کے اندر بھگو کر رکھ لینا ہے موسیقی طرح دینا ہے ایڈ کریں گے اور اس کے اندر چمٹ چھلائیں گے تا کہ اس گھولنا بھونہ فراہ تو اس کے اندر بیرش میں لینا کان بھونہ کنٹ کریں گے اور اس کو اچھی چزی دیگر فراہ کریں گے جب پیادی کے اندر بریا pom Bund pray tornarös hidیٰ لینا لینا ہے موسیقی طور پھیلوں کو پکٹ آیا ایڈ کریں گے دریانی مسائلہ ڈالنے کے بعد اندر ہم تھوڑا سا ایڈ کریں گے اور کمچ کے ساتھ ہمڈائیں گے اس کے بعد ہم اندر ڈال رہے ہیں لال مچ ہس بے زائقہ جتنی آف اکسند ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ایک موٹی لال مچ جس کو ہم داد دڑ میچ بھی کہتے ہیں میں اپنے زائقے کے مطابق لال مچ نمک اگر آئیڈ کر رہی ہوں تو آپ نے اپنے زائقے کو مطابق جتنی آف اکسند ہے آپ نے نمک ہلتی دال لی ہے اب ہم چینیز سالٹ ایڈ کریں گے اس کے ساتھ چاوڑوں کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے ساری سپائسز ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اپنی جو پھلین اس کو بھائی رکھنا ہے دس سنترا کپ پیسٹ بناتے وقت اس کی برمیان میں ہم ہی میں نے نمک جو اٹھا لیا تھا اب ہم ایک لیمو لیں گے اس کو اندر ڈال کریں گے اس کا جنس لیکن اس کا بھی جنس نہیں جانا جائے گے اگر آپ کو نمک میچ بغیرہ کم لگ رہا تو اس کے اندر تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں ایک چمچ جو ہے وہاں ہم سیٹا ڈالیں گے بھی نہیں کرتا اتنا خوبصورت کلر آیا اس کو اس طرح ہم نے فرائی کرتے رہنا ہے جب تک اس کے جو ہے مسائلہ ایک جان ہی ہو جاتا اس کے اندر ہم پانی ایڈ کریں گے پین کلاس میں نے چاول لیا تو چھے کلاس پانی ڈالنا تھا لیکن میں پانچ کلاس اور تھوڑا سا زیادہ اس میں پانی ایڈ کروں گا پانی ڈالتے وقت ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس کلاس کے ساتھ ہم نے چاول ڈالے ہیں اسی کلاس کے ساتھ پانی ڈالنا ہے ورنہ پانی زیادہ اور کم بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر ہم لونگ لچی اور دالچی ہی تھوڑی سی ایڈ کروں گی سارا کچھ اندر شامل کرنے کے بعد ہم ہائی فلیم کے اوپر اس کو ڈھپ کے رکھ دیں گے تاکہ جو اندر پانی ڈالا وہ اچھی طرح سے بوائل ہونا شروع ہو جائے جب پانی جو بوائل ہونا شروع ہو جائے گا تو اندر ہم چاول ڈال دیں گے پانی کو نکال کے اس کو آپس میں مکس کریں گے اور اوپر دوبارہ ڈھکن دے کے رکھ دیں گے اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹس میں آکا پوچھ سکتے ہیں اور تھوڑھ تھوڑھ دیر بعد ہم چاولوں کو چیک کرتے رہیں گے کہ ان کا پانی کتنا خوشک ہو گیا کئی پرنا چاول جو ہیں وہ نیچے لگ جاتے ہیں اور وہ جل جاتے ہیں جس کی وجہ صرف چاولوں سے سمیل لانی شروع ہو جاتی ہے تھوڑھ دیر بعد میں چیک کرتی رہیوں اور دیکھیں اب ہمارے چاول جائیں تو قریباً پک کر تیار ہو چکے ہیں اب چاولوں کو دس منٹ کے لئے لو فلیم پہ دم لگنے کے لئے رکھ دیں ہمارے جو چاول ہیں وہ پک کر تیار ہو چکے ہیں آپ لوگ ہماری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزیدار چاول بنیں ملتے ہیں بھی رگلی ریسپی میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی